اسلام علیکم وزریک ورکاتی اللہ حمالا costs آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آزمین حد جو کہ فیوجر میں ہونے مالے ان کے لیے انفارمیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی انڈیا کے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے تھوہ بھی جاتے ہیں اور پرائیوٹ پیکجز کے تھوہ بھی جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے پیکجز میں بھی بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں جیسے آپ کو ٹرانسپورٹیشن آپ کے ہر وقت چلتی رہتی وہ آپ کو حرم تک لے کے جاتی ہے وہ آپ کو مدینہ لے کر جائے گی اور وہ آپ کو مینہ لے کر جائے گی وہاں سے واپس لے کر جائے گی اور زیارتیں وغیرہ بھی یہ لوگ کراتے ہیں آپ کو لیکن بس یہ فرق ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے ناشتہ کا ٹائم ہوتا ہے صبح میں تو آپ کو یہ علیم دالیں اور فروٹس وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں گورنمنٹ میں پانی جوس ہوتا ہے لیکن یہ تین ٹائم ہوں میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ unlimited 24 گھنٹے لیکن ہاں چائے ہر وقت ملتی رہتی ہے آپ کو اور بھی دوسری سہولیات ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے بعد کپڑے دھونے کے لیے وہاں پر بہت ساری ماشینیں ہوتی ہیں لاؤنج میں وہ آپ پھر وہاں سے کر سکتے ہیں کارڈ سسٹم ہوتا ہے تو کارڈ سے آپ سوائپ کر کے ایک ہی روم میں جس نے بھی لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا جاتا ہے ان کو وہ کارڈ سے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کارڈ سے اندر جا سکیں اور کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور اسی طرح سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک ہی ڈش ہوگی صرف حلیم ہوگا اگر جیسے صبح ناشتے میں حلوہ دیا جاتا ہے حلیم دیا جاتا ہے نان ہوتی ہے ڈبل لوٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ رو کھانے میں آپ کے لیے دوپیر کے کھانے میں گوش بھی ہوتا ہے چکن بھی ہوتی ہے اور ہر روز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گسم کا کھانا ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہاں روزان آپ کو فروٹ پانی جوز اور چائے تو چوبیت گھنٹے آپ پی سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر ڈائننگ آل بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر ڈال جا کر اپنے کھانے اور ناشتہ اور رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اسی طرح سے مینہ میں بھی چائے کے ٹائم پہ آپ کو بہت ساری چیزیں بھی ملتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو جب جو اکومنڈیشن گورنمنٹ کی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر ایکسٹر پی کریں گے تو پھر آپ کو ڈبل بیٹ والا روم دیا جاتا ہے یا ٹرپل اس کے الگ سے پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن اگر جیسے اگر آپ پرائیوٹ میں جائیں گے تو آپ کو وہ زیادہ سہولیت ملتی ہے بہت زیادہ آپ کو پیمپر کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا بہت زیادہ حیاء لگا جاتا ہے بہت زیادہ آپ کو سکون پوجہ جاتا ہے آپ کی ہر چیز بہت زیادہ الگ ہوتی ہے سیپریٹ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اورگنائز حریقے سے زیادہ بوفے کا سسٹم لگائے جاتا ہے بہت زیادہ ایکسام کے کھانے ہوتے ہیں ہر قسم کے کھانے دیے جاتے ہیں چوبیت گھنٹے آئیس کریم سیلیٹ ہر کچھ ہوتا ہے اور اس میں بھی گورنمنٹ میں اور پرائیوٹ میں دونوں میں مرد و عورتوں کو الگ الگ ہی رہنا ہوتا ہے لیکن پرائیوٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں پیکجز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں وی آئی پی ہوتا ہے گریڈ ون کیٹگری اے بی سی اس طرح بھی ہوتی ہے تو ان کی سہولیات بھی تھوڑی اپگریڈ ہوتی ہیں اس کے اندر ہی ہوتا ہے ان کے مکتب بہت زیادہ سیپریٹ ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ ایک کمرے میں نہیں ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ ان کی ہائیجین اور ان کو بہت زیادہ کیٹس وغیرہ ملتی ہیں دوسری چیزیں سہولیت کی چیزیں سابون وغیرہ ڈیٹال سوپ ڈیٹال کے سابون اور سینیٹری کا سامان ٹوول وغیرہ یہ ایکسٹر چیزیں ان کو بھی دی جاتی ہیں جو پرائیوٹ میں ہوتے ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے جاتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں نہیں مہیا کی جاتی اور اسی طرح سے ان کے مکتب بھی بہت زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں جو پرائیوٹ والے ہیں اور جو وی وی آئی پی والے ہیں ان کا بوفے سسٹم بورا ہوتا ہے ان کے باتروم بہت زیادہ ساف سترے بڑے اور زیادہ آلہ قسم کے بنائے جاتے ہیں ان کی زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں جو شام کی چاہے ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بھی ان کو مہیا کی جاتی ہیں اور پورا ٹائم جو ہے ان کے لئے کھانے پینے کی چیزیں ان کے لئے اویلیبل رہتی ہیں اور یہ آپ کے صرف و صرف پیکجز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن گورنمنٹ میں بس یہی ہے کہ آپ کا تھوڑا سا مکتب جو منا میں ہوگا وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی بھوکا رہ جائے گا کوئی بھی حاجی کو کھانا نہیں دیا جائے گا اگر دو دفعہ لینا چاہے تو دو دفعہ نہیں ملے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا چاول بھی ہوتا ہے سالن بھی ہوتا ہے اور الگ الگ کے گوشت قسم کے ہوتے ہیں لیکن ہاں یہ کہ لگجریس کہنا کہ آپ کو بہت زیادہ جو آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کھا لیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو بلے وے انڈے بھی دیا جاتے ہیں ناشتے میں اور دوسری ٹائپ کی کھانے بھی دیا جاتے ہیں دال سبزی بھی ہوتی ہے گوش بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہاں اس طرح کا نہیں ہوتا کہ تکے بوٹی اس طرح کی چیزیں جو لگجریز ہوتی ہیں ایسے آپ جو خواہش کریں وہ آپ کو دی جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اور آپ کو بس سسٹم ہر وقت آپ کے لئے تیار رہتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دوسرا آپ کو جو ہے اور بھی بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں آپ کو ہر وقت ٹریک میں رکھا جاتا ہے آپ کو آپ کا خیال کیا جاتا ہے وہاں پہ لوگ آپ کی رہنمائی کے لئے ہوتے ہیں آپ کے لیڈرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو گروپ میں رکھا جاتا ہے آپ کو دھیان کیا جاتا ہے تو اگر آپ جو سائے بے حیثیت ہیں تو اگر آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرائیویٹ حج بھی چوز کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا پیکج لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے جانا چاہتے ہیں یا اس سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بس یہی ہے کہ آپ کا امید ہے کہ آپ کا حج کا سفر انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں اچھے طریقے سے ہو اور آپ جو بھی پیکج چوز کریں اپنے لئے گورنمنٹ سے جائیں یا پرائیویٹ سے جائیں آپ کے حق میں بہت اچھا ثابت ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کو قبول اور مقبول کریں اور آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں